اسلام علیکم ہیلو اینڈ نیو گائز ویلکم بیک ٹو مائی این ایڈر نیو ویلوگ کیا حال ہے سب بہن بھائی ہوں گے ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑا اہم ٹاپک ہے بڑی اہم چیز ہے آپ کے فارم کی منیجمنٹ کے حوالے سے آپ کے جانوروں کی صحت کے حوالے سے کیونکہ اب جیسا کہ موسم چینج ہونا شروع ہو چکا ہے سردے کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے اور بعض علاقوں میں تو بارشیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی فارمز کے اوپر ایک مسئلہ آتا ہے اس موسم میں کہ ان کے فارم پر چچڑ جوئیں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے کافی مشکلات ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ فارمولے شیئر کرتے ہیں جس سے آپ اپنے فارم کی اس مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں ان فارمولوں کو اپلائی کر کے آپ اپنے فارم کو کافی حد تک ان کیڑے مکوڑے اور چچڑ وغیرہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایک بڑا فارم ہے تو اس طرح کی ایک بڑی ٹینکی لے لیں اگر چھوٹا فارم ہے تو اپنے فارم کے اوپر جو سسلوں میں سپری کرتے ہیں اس طرح کی ایک ٹینکی لے کے اس میں پانی وغیرہ بھر لیں کیونکہ چینہ میں فارم کافی بڑے ہیں تو یہاں یہ آٹومیٹک سسٹم ہی استعمال کرتے ہیں اور ان کو پائپ کافی بڑی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فارم کا ایریا کافی بڑا ہوتا ہے تو یہاں موسٹلی جتنے بھی فارمز ہیں ان کے اوپر اسی طرح آٹومیٹک طریقے سے سپری وغیرہ کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اس طرح کی آٹومیٹک اور موڈرن مشین وغیرہ ہوتی ہیں یہ ایک فارم ہے میرے دوست کا جن کے اوپر یہ سپری کر رہے ہیں آج انہیں کیڑے مار سپری اور چیچڑ وغیرہ سے جو اپنے جانوروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ویسٹ کے اندر موسم چینج ہو چکا ہے اور وہاں آلموسٹ گرمی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ان کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ اس خدشے سے پہلے ہی اپنے فارم کے اوپر ان کا کلہ کمہ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بور کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سینن پلس بور مکس بریڈ ہے ان کے پاس دو بریڈ پر یہ کام کر رہے ہیں یہ ایک چینہ کے اندر سپری ہے تو موسٹ لی فارم کے اوپر یہی استعمال ہوتی ہے یہ جو سپری ہے یہ جو کیمیکل اور جو میڈیسن جو استعمال کرتے ہیں چینہ میں یہ جانوروں کے لیے کافی فرنٹلی ہے اور اس کا جانوروں کی صحت کے اوپر کوئی مذر اثر نہیں ہوتا ہے یہ صرف جو مجود کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ ان کو ہی مارتی ہے یہ ایک بڑے گیلن کے اندر ایک پوری یہ جو دس لیٹر کی کین ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جانوروں کے باڑی کے اوپر بھی سپری کرتے ہیں اور اپنے فارم کے اوپر بھی اس کو مکمل سپری کر دیتے ہیں وہ آپ کو آگے چل کے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کرتے ہیں اس کو آپ نے اچھی درہ جو ہے مکس کر کے سپری کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فارم کے جو کونے قدرے ہیں سپیشلی وہاں آکے کافی سارے جمز کٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ جانوروں کی ویسٹیج وہاں ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح نہلا دینا ہے آپ یہ اپنے جانوروں کے اوپر بھی سپری کر دیں گے جانوروں کے جسم کے اوپر جو بھی کیڑے مکوڑے ہوں گے یا جو بھی جویں وغیرہ ہوں گی یا چٹھڑ وغیرہ ہوں گے وہ فوراں ان کے جسم کے اوپر سے ہٹ جائیں گے مر جائیں گے اور ان کے جسم سے نیچے گر جائیں گے اس سپری کافی پاورفول ہے ان کیڑے مکوڑوں کے لیے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کا جانوروں کی صحت کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہے یہ سپری پاکستان میں یا انڈیا میں ایویلیبل نہیں ہوگی آپ پاکستان میں جو آج کل ایک ٹائگر کے نام سے سپری ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سیگا وان ایک سپری ملتی ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دیسی نسکہ ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بجا ہوا چونہ ہوتا ہے بجا ہوا چونہ لے لیں اور اس کے اندر پانی مکس کر لیجئے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہو جائے گا جس طرح آپ اپنے فارم کے اوپر چونہ پھلاتے ہیں تو جب آپ اس کو پانی کے اندر استعمال کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹ دے گا موسلی جو آپ کی دیواریں ہیں جو آپ کے فارم کی چار دیواری ہیں اس کا خاص کیا رکھنے وہاں آپ نے یہ سپری لازمی کرنی ہے جو آپ کا آؤٹر ایریا ہے اور جتنے بھی کونے ہیں اور جو بھی آئیسی جگہ ہیں جہاں آپ کا گند ہے یا ویسٹیج وغیرہ ہے اس کے اوپر یہ سپری لازمی کیجئے یہ ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد اپنے جانوروں کے اوپر اپنے فارم کے اوپر سپری کر دیتے ہیں جس سے ان کی منیجمنٹ اور جانوروں کے لئے کافی آسانیہ ہو جاتی ہیں اور اس طرح کیڑوں کا اور چچڑ وغیرہ کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتا ہے یہ دیکھیں یہ پوری اپنی دیواروں پہ فرش پہ یہ ہر جگہ جو سپری کر رہے ہیں یہ جانوروں کا اوپن ایریا ہے اندر شیڈ کے اندر بھی جانوروں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پری سے جانوروں کی جو سکن کی ڈی ورمنگ ہے وہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اب سکن کی ڈی ورمنگ جو بیسیکلی اس کا مین مقصد ہے وہ کیڑے مکوڑے جو ان کے جسم کے اوپر چچڑ وغیرہ ہیں وہ مار نہ ہوتا ہے اس سپری سے جانوروں کے وہ مسائل بھی سارے پوری طرح حال ہو جاتے ہیں ان کو اسی لئے یہ سال میں ایک دفعہ ہی جو انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈی ورمنگ ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ہی کرتے ہیں جب یہ فلیشنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں کراسنگ سیزن شروع ہونے سے تین سے سڑے تین مہینے پہلے اور اس کے درمیان میں موسٹلی یہ اس طرح سپری کر کے اپنے فارم سے ان چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں جی جناب آپ لوگ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور دیکھا چینہ میں کس طرح فارمز کے اوپر مینجمنٹ کی جاتی ہے یہاں بیماری آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے یہاں کسی چیز کے حملہ ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے جیسے ہی موسم چینج ہوا ان کو پتا ہے کہ اس موسم کے چینج ہونے کے بعد اس چیز نے ہمارے فارم پہ حملہ کرنا ہے یا اس چیز کا خطرہ ہے تو یہ اس سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیتے ہیں اس کے لئے تیاری کر کے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی مینجمنٹ ہے جتنی اچھی مینجمنٹ آپ رکھیں گے اتنا آپ کا فارم اچھے طریقے سے رن ہوگا آپ اتنا ہی خوشحال ہوں گے جتنی مینجمنٹ میں آپ کے لیپسیز آئیں گے آپ کی بکری آپ کا جانوار آپ کی شیپ سٹریس میں آئے گی اگر وہ سٹریس میں آئے گی تو اتنی ہی زیادہ سٹریس آپ کے لیے ہوگی اگر آپ مارڈرن گوڈ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں یا مارڈرن گوڈ فارمنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ٹکنالوجی کا سارا لینا ہوگا آپ کو وقت سے ایک قدم آگے رہ کے سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے ہی پریقاشن کرنی ہے اپنی بھی اور اپنے جانوروں کی بھی اپنے فارم کی بھی تو اس کا ایک ہی بہترین حل ہے وہ ہے آپ کی منیجمنٹ جتنی اچھی منیجمنٹ آپ رکھیں گے اتنے ہی خوشحال آپ رہیں گے اتنے ہی خوشحال آپ کے جانور رہیں گے آپ کا جانور خوشحال رہنے کا مطلب ہے آپ کا فارم جو ہے پرافٹ آپ کے لیے جنریٹ کرے گا اگر آپ منیجمنٹ کے اندر تھوڑی سی بھی ڈھیل میز کریں گے یا کتاہی کریں گے تو وہ بڑا نقصان آپ کی چوکھڑ کے اوپر آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کئی دوسرے فارمولے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا کچھ دیسی فارمولے ہیں جو چائنہ میں یہ اضوائیات کے ذریعے کرتے ہیں جو تیب جس کو ہم بولتے ہیں دیسی جڑی بھوٹیوں کے ذریعے انشاءاللہ وہ فارمولے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ایک دیسی فارمولہ آرڈی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ چونے والا بجا ہوا چونہ لے کے بھی آپ اپنے فارم کے اوپر سپریگ کر سکتے ہیں پانی میں ملا کے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے ارد جرد کے لوگوں کا رکھئے خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ